موسیقی ملے ہیں بہت پرانے ہمارے ملے میں کوتے تھے ڈاٹر شریف صاحب ان کے پاس وہ ملائم تھے یار وہ جب مجھے ملے ہیں تو مجھے ذہن میں آیا کہ یار وفا کی کمی بھی ہمارے ہاں ہو گئی ہوئی ہے وہ ملائم یار کیا ملائم ہوتے تھے اس وقت کے گھروں میں وہ فیملی کے ممبر ہوتے تھے اور نوکر جو ہوتے تھے وہ گھر والوں کے مالکوں کے سخت وفادار ہوتے تھے اور ادھر مالکان جو ہوتے تھے وہ بھی نوکروں کے ساتھ بڑی وفا کرتے تھے نسل در نسل ملائموں کے بچے بھی آگے پھر ان کے پاس ملائم ہوتے تھے اور وہ ان کے بچوں کا مقاعدہ جو مالکڑ ہے وہ خیال رکھتے تھے ان کی بچیوں کی شادیوں میں ان کے بچوں کی تعلیم میں مقاعدہ کیا کہتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے تھے تو وہ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ بھی آپ دیکھوڑا کئی نظر ایڈی آتے ہیں ایسے نوکر وہ جو جدی پشتی نوکر ہوتے تھے وہ اب غیب ہو گئے ہوئے ہیں اب تو زیادہ زیادہ کوئی ساتھ کو بینے نکال لیتا ہے ایک نوکر ایک کار میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لڑائی نڑوی ہو گئی ہے چگڑا ہو گئی ہے اس کے بعد دون جہاں آجاتا ہے کوئی سے زیادہ پیسے ملے ادھر دا اڑ جاتا ہے کوئی سے کوئی حمس آیا اس کو پٹو پڑا لے تو ادھر دا اڑ جاتا ہے فت چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نراز ہو کے چلے جاتے ہیں اور مالکان کا بھی یہ حساب ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر نوکروں کو فوراں نکال دیتے ہیں سو فیصد درست یہ جو وفا کی کمی والا معاملہ ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے دو طرفہ ہے مالکان کی طرف سے بھی وفا نہیں رہی پہلے والی اور ملازمین کی طرف سے بھی اور یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ یہ مالکان کی طرف سے کون سی وفا تھی کہ اگر یہ جو آپ کے ہاں کوئی بڑا کام کرتا ہے تو جناب میرے یہ دادہ ابو کے دور کا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ دادہ ابو کے دور کا تھا تمہارا اور آج اس کی تیسری نظل ہے تو تمہاری ملازمی نا اگر تم نے اس کے ساتھ وفا کی ہوتی کوئی بھلائی کی ہوتی تو تم اس کے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے اس کی تیسری نظل تمہارے ہاں ملازم نہ ہوتی ساری کی ساری یہ سوال تو ہے نا نہیں ویسے کئی ملازمین کے بچوں کو لوگوں نے پڑھایا بھی بلکل میں ذاتی طور پر ایسے بہت سے خاندانوں کو اور ان کے جو آبائی یعنی جدی ملازمین ہیں یہ جو سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے وفا کی منتقلی کا ایک نسل سے دوسری نسل دونوں طرف ملازمین اور مالکوں کی طرف سے میں ذاتی طور پر کئی ایسے معاملات جانتا ہوں کہ انہوں نے بقاعدہ دوسری نسل سے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا اس میں سے کوئی ایک آدھ فرد ان کے گھر میں ملازم رہا لیکن دیگر جو اہل خانہ تھے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اچھے اچھے ہوتوں تک رسائی حاصل کی اور زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ملازمین کے جو دیگر اہل خانہ تھے وہ پڑھ لیکھ کر اچھی ملازمتوں پر فائز ہو جاتے تھے وہ پھر کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے یہ تسلیم کرنے میں کہ میرے والد صاحب ان کے گھر میں ملازم تھے وہ بقاعدہ فخر کے ساتھ یہ بتاتے تھے یار تو محران ہو جاؤ گے ایک بندہ میں اب اس کا یہ یہ کرنی کروں گا نہ ہی نام بتاؤں گا وہ ہمارے شہر میں بڑے ہی مسکین آدمی بہت ہی غریب بندہ تھا بیچارہ اور بڑی ہی عجیب سی نوکری کیا کرتا تھا پاند بانے والی بات سمجھ لو تم یقین کرو وہ ایک دفعہ مجھے ملا میں حران ہو گیا سن کے کہتا ہے ایویی تجھے سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اسلام آباد اٹھار میں گریڈ کا آفسر لانگ گیا ماشاءاللہ بڑے کا چاچا ہے اتنا بیٹ تھی بچہ یار اتنا کس طرح پڑھایا تمہاری تو کوئی آمدھڑی اتنی نہیں تھی کہتا ہے یار میں وہ جن کے ہاں نوکری کرتا تھا انہوں نے میری بڑی ہیلپ کیا انہوں نے میرا بچہ یرا انٹیلیجنڈ تھا انہوں نے کہا کہ بیٹے تم اپنے باپ کو رہنے دو فیس مجھ سے لیا کرو پڑھائی کا خرچہ مجھ سے لو سارے اخراجات میں تمہارے پورے کرو اور تم یقین کرو گے کہ وہ جو مالک ہے بندہ جس نے اس بچے کو پڑھایا اس کے اپنے سارے بچے لڑائے گا کوئی بھی افسر نہیں لگ سکا اور وہ جو چرہ ملائی پاؤنٹ بانے والا تھا اس کا بچہ جو ہے وہ اٹھارویں گریڈ میں اسلام آباد لگا ہوا ہے یہ رب تو قدر ہی بدل گئی نا صدی بات ہے کہ وہ وقت ہوا کرتا تھا جب آپ کے گھر میں کوئی بزرگ عورت نسل در نسل کام کیا کرتی تھی تو جو مالکان کی اگلی نسل تھی وہ اس بڑی ماں کو کام والی نہیں کہتے تھے ملازمہ نہیں کہتے تھے آج ہمارے بچے تو مو بھاڑ کے کہہ دیتے ہیں کام والی ہے ملازمہ ہے اس وقت یہ لفظ استعمال کرنا بقاعدہ یعنی مایوب سمجھا جاتا تھا یا خالہ کہتے تھے یا بے بے جی کہتے تھے اور یہی الفاظ تمام الفاظ اپنی دادی کے لیے یا بزرگ خواتین جو فیملی کی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے تھے ہاں ہاں جرت نہیں تھی ہوتی یار بچوں کی ماں پاس سے چمٹے سے مارنے یورکار دیتی تھی کہ یہ تم نے بتمی جی کیا ماسی ہے تمہاری خالہ ہے تمہاری اگر کسی بچے نے بتمی جی کی بھی یا بتمی جی سے بلایا نہ کرانی کو تو والدین فوراں چاڑ دیا کرتے تھے یہی عالت جو ملازم ہوتے تھے مرد حیرات ان کے ساتھ ان کو چاچا جی تایا جی پا جی کہا کرتے تھے کوئی نام لے کے بلاتا ہی نہیں تھا اب تو میں نے دیکھا کہ بیورک چگاپلا ملازم ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچےوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں انگلا برسول ادھر آؤ ابو بلا رہے اور دیکھو دوسری طرف جب بالکان ہوتے تھے ان کو بھی نوکر کو صاحب جی یا سر جی نہیں کہتے تھے ان کو بھی پا جی چاچا جی اس طرح کی نام سے بلایا جاتا تھا وہ یروری نہیں ہوتا تھا کہ سر یا صاحب کہا جائے ان تو بچے اور بلکہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بلازم کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے صاحب آلے تمہیں بہت مارے ہیں لندہ ایسی صاحب کاؤڈ جائے بھئی یا انسانے سارے محبت کرو رشتے بنا کے پھر ہو ایک دوسرے کے چھوٹے نازین گیاں ملنے ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا